السلام علیکم سٹورنٹس جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے ساؤنڈ لیول تک لینگویج کے فیچرز کو سٹڈی کر لیا ہے تو اس کے بعد نیکس لیول جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ورڈ سٹرکچر آتا ہے کسی بھی زبان کی اندر ورڈ سٹرکچر ضرور موجود ہوتا ہے تو آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ ورڈ سٹرکچر کام کس طرح سے کرتا ہے کس طرح سے الفاظ نئے نئے بنائے جاتے ہیں فونیمز کن بی کمبائنڈ اینڈ ری کمبائنڈ تو میک ورڈز انڈ ورڈز دیمسیل پھائیں انڈرنل سٹرکچر انڈ کن ایون بی امبیگویس بیسد آن دس سٹرکچر کافی کمسیوزن بھی آتی ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ فونیمز جو ہیں فا وا تھا ڈا کا گا ان ساؤنڈز کو کمبائن ری کمبائن بار بار ری کنسٹرکٹ کر کے نئے نئے ورڈز بنائے جاتے ہیں اور دس دا ورڈ انڈاکبل مین ایبل تو بی انڈاکڈ اور نوٹ ایبل تو بی لاؤکڈ یہ ایک ایگزیمپل ہے کہ اتنا زیادہ یہ جو سٹرکچر ہے وہ امبیگویس ہوتا ہے اور کنفیوزنگ ہو جاتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا مینی اس کو الوٹ کیا ہے اچھا مورفالوجی کا لفظ ہم جب بھی ورڈ سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے تو مورفالوجی کا لفظ وہاں پر آئے بھی نہ نہیں رہ سکتا مورفالوجی کیا ہوتی ہے اب ورڈز کے جو سٹرکچر ہوتے ہیں کہ کس طرح سے الفاظ بنائے جاتے ہیں اس سٹڈی کو ہم مورفالوجی کہتے ہیں اور یہ سٹڈی ہمیں وہ تمام در رولز اور ریگولیشنز بتاتی ہے کہ جن سے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں اور الفاظ نہیں بنائے جا سکتے ہیں یعنی کونسی چیزیں ایکسپٹیبل ہیں اور کونسی ایکسپٹیبل نہیں ہیں many words are made of smaller meaningful parts that are not words things like اب کچھ الفاظ ہے کچھ ایسی meaningful parts ہیں جو خود لفظ نہیں ہوتے لیکن لفظوں کے ساتھ جڑکے meaning بناتے ہیں جیسے unnecessary سے unnecessary ٹھیک ہے شائع سے آگے ness جیسے ness کا word ہے these are called morphemes انہیں ہم یعنی گویا words سے ایک لیول اور پیچھے ہمارے پاس آگیا جیسے ہم morphemes کا نام دے سکتے ہیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ پورا لفظی ہو اور اپنا meaning اپنے طور پر رکھتا ہو sometimes it can sometimes it cannot stand alone on its own لیکن still یہ ایک meaningful part ہے اور اس کو ہم morpheme کا نام دیتے ہیں یہ بات آپ نے نہیں بھول لیں morphemes are any set of words that carry meaning کوئی بھی meaning carry کر سکتے ہیں so while suffixes and prefixes اب جو لفظوں کے start میں کچھ لگتے ہیں meaningful units یا end پہ لگتے ہیں ان کو ہم جو ہے morphemes میں رکھ سکتے ہیں جیسے undis ٹھیک ہے disinterest pre کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں misrepresentation ٹھیک ہے importance ٹھیک ہے important ٹھیک ہے اور اسی طرح walking اسی طرح جو ہے full کے اندر بھی آپ کوئی نہ کوئی لفظ سوچیں جیسے peaceful ٹھیک ہے اسی طرح girlish enjoyment یہ جتنے ہیں الفاظ کے ساتھ ہی لگتے ہیں اور یہ meaning produce کرتے ہیں یہیں morphemes کہتے ہیں so are whole words جس طرح کچھ whole words بھی ہیں جنہیں ہم free morphem پھر کہہ دیتے ہیں who can stand alone on there own جیسے cat and dog cat and dog یہ morphem بھی ہیں اور یہ بھی morphem ہیں لیکن یہ bound morphem ہیں یعنی انہیں کسی لفظ کی ضرورت ہیں جو ان کے ساتھ لگ سکے اور meaning produce کیا جا سکے the only difference is some morphemes can stand alone on their own جیسے کی cat and dog and some can't like words child is a free morphem but nest is a bound one جیسے shyness boldness ٹھیک ہے rudeness یعنی اس nest کو پیچھے کسی نہ کسی free morphem کی ضرورت رہے گی لیکن یہ خود اپنا ایک meaning رکھتا ہے نیس یعنی کسی چیز کا ہونا rudeness ٹھیک ہے words versus morphem اب مزید اس چیز کو clear کیے دیتے ہیں the only difference is words are always free اچھا words جو ہوں گے جنہیں ہم words کہتے ہیں وہ always free morphem ہوتے ہیں and can stand alone on their own and can have more than one morphem اب ایک سے زیادہ morphem اس میں ہو سکتے ہیں جیسے painting دو morphem ہے girlish دو morphem ہے beauty تی پھر فو ٹھیک ہے comprehension ٹھیک ہے ٹھیک ہے measurement ٹھیک ہے measure پھر meant jurism free when table ٹھیک ہے prevent able celebration repair un یہ ایک لگ گیا reliability reliable پھر ility ٹھیک ہے یہ ان تین تیر morphemز بھی ہیں چار چار morphemز بھی ہیں لیکن انہیں ہم کیا کہیں گے ان کو الگ الگ ادر ہم پڑھیں گے تو یہ ایک ایک دو دو تین تین چار چار morphemز ان کے اندر آ رہے ہیں لیکن overall یہ ایک پورا word کہلائے گا ٹھیک ہے یعنی word گویا upper level پہ چلا جاتا ہے language میں اور morphem اس کے smaller جو units ہیں جنہیں ہم chunks میں divide کر سکتے ہیں انہیں ہم morphemز کہتے ہیں on the other hand the morphemز used above apart from base words free morphemز can't stand alone as their own اب اس سے مراد کہا ہے یہ full ہے الگ سے نہیں آ سکتا ish ing ٹھیک ہے henshin ment ism able 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 تو آ سکتا ہے unability ٹھیک ہے ing shun یہ جتنے بھی morphemز ہیں apart from free morphemز اب جیسے beauty ایک free morphem ہے paint ایک free morphem ہے جتنے بھی آپ کے پاس جو جنہیں آپ کہتے ہیں bound morphemز ہیں وہ الگ سے words کے طور پہ use نہیں ہو سکتے بلکہ words کے اندر ہی meaning produce کر سکتے ہیں languages and morphology اب ان کا کیا تعلق ہے languages vary with respect to how they allow words to be built and some like mandarin chinese most words are composed of single morphem یعنی کچھ جو بانے ایسنی ہیں جن میں بہت لمبے لمبے دو دو تین تین morphemز use نہیں کیے جاتے اور انہیں isolating languages کہا جاتا ہے because each morphem is isolated on the other hand like sora spoken in india have words that incorporate lots and lots of morphem اچھا ہم نے sora کی کیوں example لینی آپ انگلیش میں دیکھ لیں اسی طرح اردو میں بھی اکل کم اکل اس طرح سے ہم بہت سے words بناتے ہیں پائے دار غیر پائے دار یعنی start میں کچھ لگ جاتی ہے یا آخر میں لگ جاتی ہے جذبات جذباتیت یعنی اس طرح ہم بہت سے الفاظ morphology کو use کرتے ہوئے یعنی اردو میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں ہم بنا رہے ہوتے ہیں next کہہ ہے morphological exceptions اب morphology کے اندر کچھ exceptions بھی آجاتی ہیں جیسے کہ زیادہ تر اس یعنی اس word کے end پہ use کیا جاتا ہے اس کی جمع بنانے کے لیے اس اب men جو ہے deer ہے fish ہے ox knives foot feet mouse mice trout criteria criterion سے criteria یہ exceptional cases آجاتے ہیں یعنی morphology میں آپ exceptions بھی دیکھنی پڑتے ہیں while making pass from words ed most ہم add کرتے ہیں word کے ساتھ لیکن sometimes ہمیں کیا ہے there exceptions like thoughts spoken drove became begin due یہ بلکل basic چیزیں exceptions کو بھی دیکھنا پڑتا ہے morphology کے اندر ہمیشہ سے rules same اسی ایک لیم ہی چاہ رہے ہوتے sometimes ان میں differences بھی آجاتے ہیں اور انہیں exceptions میں study کرنا پڑتا ہے اب ان سب چیزوں کو پڑھنے کا مقصد سائیکو linguistics کے اندر کیا ہے کہ how mind works while having all exceptions اب اتنی ساری exceptions ہوتی ہیں لیکن mind پھر بھی سمجھ جاتا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے how are words stored in our lexicon ہمارے mind کے اندر جو ایک ڈبا ہے جس کے اندر words store ہوتے ہیں وہ کیسے store ہوتے ہیں are they stored separately like boy in one shelf and it's another shelf یا پھر overall word جو وہ جو جو ہوا یعنی boys الگ سے ایک shelf میں ہے اور boy الگ سے ایک shelf میں اس کا جواب دیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دونوں ہی طرح سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں it depends on the frequency of the word and the types of morphemes involved if it's irregular there are more chances of them being separately in some cases یعنی irregular ہے جیسے think or thought ہے تو وہ may بھی الگ طور پر ہمارے mind میں save ہو لیکن اگر وہ regular ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اکٹھا ہی save ہو ٹھیک ہے اور وہ easily retrieve ریو کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کی سمجھ آ سکتی ہے so that was all today اللہ حافظ keep watching my videos